آپ کو پتا ہے کہ آپ نیکسس سیلیکٹ کے آج لسٹنگ ہوئی ہے یہ ریٹیل کا انویٹ ہے اور اس کا جو پرائز بینڈ تھا وہ قریب 99% روپے کے آس پاس تھا 103 پر لسٹ ہوا 3% اوپر اور اس پر باتشت کرنے کے لیے آپ کمپنی کے ڈائریکٹر اینڈ سی او ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دلیپ سہگل ان سے جرہا کرتے ہیں باتشت نیکسس سیلیکٹ کے ایکزیگوٹیو ڈائریکٹر ہیں اینڈ سی او دلیپ سہگل دلیپ سہر پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر ہمیں دینے کے لیے یہ جو رقم آپ نے جھٹائی ہے اس کو آپ کس کس طرح سے خرچ کریں گے کون سے سیٹس کو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ ڈائٹ کے بارے میں بتائیے گا اس رقم جھٹانے سے ڈائٹ کتنا کم ہو جائے گا جی آپ نے صحیح کہا جو ہمارا موڈل ہے وہ ایکوزیشن کا موڈل ہے جو 17 ہم نے مال ایکوائر کی ہے پچھلے 6 سال میں ہیں they've all been bought so ہمارے پاس آج کی تاریخ میں loan to value جو ہوتا ہے وہ ساڑھے پندرہ ٹکا ہے اس کا مطلب یہ ہے ریٹ جو ہے وہ 28% تک جاتی ہے ڈیل ٹی وی تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو قریب آدھا ڈالر ڈالرز جو ہے اور سمجھے قریب چار ہزار کروڑ کا ڈیٹ ہم لے سکتے ہیں فردر ایکوزیشن کے لیے ایک بار دوسری بار جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ میں اگر کوئی مال اونر رول ان کرنا چاہتا ہے جیسے ابھی سیلیکٹ سٹی وک ڈیلی والے کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ مال اونر کو یونٹس مل جاتے ہیں in lieu of the asset سو جو اس کا physical asset ہے وہ convert کر لیتا ہے financial asset میں اور جب conversion ہوتی ہے اور یونٹ دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی tax implication نہیں ہوتی ہے سو وہ ایک benefit اور دوسرا جو yield ہے وہ بھی two thirds tax free ہوتی ہے سو مال اونر جو رول ان کر رہا ہے اس کو at least 7.1% going forward yield بھی ملے گا اور capital appreciation بھی ہو سکتا ہے مسر سیگل آپ ہم کو growth guidance کے بارے بتا سکتے ہیں کیونکہ pre-covid آپ کی جو growth تھی 10 سے 12% تھی اس کے بعد ایک revenge جیسے کہتے ہیں کہ آیا کہ ہاں ہم کو گھومنا پھر نہ ہے اور اس سے ایک دم سے demand shoot up ہو گئی یہ average demand growth کتنی رہے گی سو آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے کہ دو سال جیسے آپ کو بتا ہے کوبڈ میں کافی ٹائم تک mall shops اب بن تھی تو demand جو ہے obviously کم ہوا تھا سو جو یہ 30% growth ہے یہ one time off ہے یہ ابھی ہر سال 30% growth نہیں ہو سکتا ہے جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا 10-12% growth وہ growth جو ہے وہ realistic ہے اور وہ ہوگا اور جو ہماری projection ہے guidance نہیں projection جو as per severe regulations, re-regulations اگلے دو سال کی ہیں وہ اسی range میں ہیں ٹھیک ہے سر جرح میں yields کے بارے میں اور پتا کرنا چاہتا ہوں اس سمیں آپ اپنے assets پہ کتنی yield calculate کرتے ہیں یعنی کہ کتنا پیسہ آ رہے ہیں اس کا جو distribution yield ہے year one کا وہ 8.25% ہے pre-tax اور post-tax کیونکہ دو تی ہائی جو ہے tax-free ہوگا 7.1% distribution yield ہوگا post-tax تو یہ جو ہے یہ قریب میرے حساب سے 70-80 basis points زیادہ ہے office reach سے اور almost میرے خیال سے 1% زیادہ ہوگا compare to debt product اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو yield post-tax yield اچھی ہے اس product کی دوسرا اس میں capital appreciation کی بھی گنجائش ہے تو یہ بھولنا نہیں چاہیے investor کو کہ وہ بھی ہو سکتا ہے so جیسے business grow کرے گا اچھا grow کرے گا capital appreciation بھی ہوگی in terms of the price itself ٹھیک ہے Mr. Sekel بہت بہت شکریہ thank you very much اچھا لگ آپ سے بات چیت کر کے اور آپ کو بہت بہت آئیاں آپ کے اس listing کے لیے سر بہت شکریہ thank you very much سمیت دینے کے لیے